السلام علیکم یوٹیوب فیملی ممبرز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے اس زعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمارے ہلال رسک میں بہت اضافہ فرمائے اور ہمارے دسترخانوں کو ہمیشہ ہرہ بھرہ رکھے آج میرے پاس کومنٹس میں یہ بہت کومنٹس میں یہ آ رہی تھی کہ ریسپی کی فرمائش کہ جی پلیز ہمیں کیچپ بنانا سکھائیں بلکل ایزی ویم ہے تو میں نے کہا کہ آپ کو آپ کی خواہش میری سرانکوں پر جو آپ لوگ کہیں گے وہ ہمیشہ جو ہے جیسے ہی آپ کہیں گے انشاءاللہ فوراں میں اس کی ریسپی جو ہے وہ اپنے چانل پر لازمیں ڈالوں گی تو بہت ایک ایزی ویم ہے میں آپ کو سکھانا سکھاؤں گی یونیک آئیڈیاز بس سمرہ میں کیچپ بنانے کا بہت آسان طریقہ صرف گھر کی چیزوں سے کوئی ٹینشن نہیں کوئی پرشانی نہیں کوئی مسئلہ نہیں اپنی زندگیوں کو آسان بنائیں اپنی چیزوں کو آسان بنائیں اپنے دسترخانوں کو آسان چیزوں سے بنائیں لیکن لذت والا بنائیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں جو چیزیں ہمیں چاہیے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے تقریباً 1 کےجی جو ہے 1 کےجی ہم نے لے لیا ہے ٹماٹر ٹھیک ہے اس کے ساتھ میرے پاس تقریباً ایک کپ ہے چینی ہاف کپ میں نے لے لیا ہے وینگر کا یعنی سر کا ساتھ میں نے لے لیا ہے ریڈ فوڈ کلر اس کو تھوڑا سا کلر کو انہینس کرنے کے لیے اس کے بعد سپائسز میں میرے پاس ہے تقریباً 1 ٹیبل سپون کے قریب لال میرچ یہ نمک جو ہے یہ حسب زائقہ ہے جو آپ کا زائقہ ہے اس کے مطابق آپ نمک کا استعمال کریں اس کے بعد میرے پاس ہے دو سے تین جوہے جو ہیں لہسن کے ٹھیک ہے آئیے اپنے کیچپ کے پروسیجر کو سٹارٹ کرتے ہیں جی ویورز یہ دیکھیں ہاں یہ ہم نے ٹیمکل کو ایک کلو ٹیمکل تھے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے کیونکہ جب بھی آپ کوئی سبزی بغیرہ پکائیں یا کوئی چیز بھی پکائیں اس کو پہلے اچھی طریقے سے دھو لیا کریں کیونکہ ان پر کیمکل ان کا سپری ہوا ہوتا ہے تو یہ اور اس لیے یہ ہماری ہے کہ اگر ہم دھوئے بغیرہ استعمال کریں تو ہماری صحت کے لیے نقصان دے ثابت ہوتا ہے اس لیے ہم نے اس کو چیز تریکی سے واش کر لیا ہے اس کے بعد یہ حصہ ہے اس کو ہم سپریٹ کر لیں گے اور اس کو تقریباً اس طریقے سے چار حصہ میں ہم ڈیوائٹ کر دیں گے ایک ٹیمکل کے دیکھیں میں نے چار حصہ لیا ہے ایک کلو ٹیمکل تھے ہمارے پاس یہ ہم اپنے پین میں اس طرح ڈالتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے کلو تماٹر کو پوائنٹ آئیے چیز ڈگاہ اتار کر ہم ان کو فور ہیسے میں کر کے تو آپ کو دکھاتے ہیں جی ویورز یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو سارے تماٹر تھے تقریباً ایک کلو کے قریب میں تماٹر تھے ان کو میں نے ایک تماٹر کو اس کی کارنر ہے وہ سائٹ تھی سوری وہ کارکے اس کو میں نے فور پاس دیوائیڈ کر دیا ہے اب یہ ہمارے پاس کٹنگ ہوئے تماٹر ہے آئیے ہم اس کو چولے پر رکھتے ہیں جی ویورز یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو میں نے اپنی میرا یہ برطن ہے کڑھائی ہے اس کو میں نے چولے پر رکھ دیا ہے اس کے اندر میں ڈالوں گی تقریباً ایک کپ جو ہے وہ میں پانی ڈال لوں گی تیک ہے یہ آپ کے سامنے ہے اس کے ساتھ میں اس میں شامل کروں گی میرے پاس دو سے تین چووے جو تھے یہ لہسن کے تھے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں اس کے ساتھ میرے پاس تقریباً ہاف جو ہے کپ میرے پاس سرکے کا تھا وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اس کے ساتھ میرے پاس تقریباً 1 سپون یعنی 1 ٹیبل سپون یعنی ایک بڑا چمچہ میرے پاس تھی لال مرچ وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے ہس بے زائی کا نمت میں نے اس کے اندر ایڈ کر گیا ہے اور یہ میرے پاس تقریباً ایک کپ چینی تو وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے جی ویورز یہ دیکھیں آپ کے سامنے ان ساری چیزوں کو ایک دفع میں نے اپنے چمچے کی مدد سے ہلا دیا ہے اس کے ساتھ ہی تقریباً 10 سے 15 منٹ جو ہیں وہ ہم اس کو گلنے کے لیے ٹیماتروں کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے 10 سے 15 منٹ تک انشاءاللہ یہ پانی اور جو سرکا ہے ہم نے جو ڈالا ہے اس کے اندر جو ہے یہ جو ڈال جائیں گے تو آئیے ملتے ہیں 10 سے 15 منٹ کے بعد یہ دیکھیں جو ہم نے سارا اپنا چیزیں ڈال کے ہم نے بوائل کیا تھا اس پر ہم نے اپنے مکسر جار میں ڈال دی ہے اس کے اندر دو سے 3 ڈروپس جو ہیں وہ میں ڈال رہی ہوں اپنے ریڈ فوٹ کلر کے اس کے بعد میں اس کو گرائنڈ کرتی ہوں گرائنڈ کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں جی ویورز یہ دیکھیں میں نے اپنی جو ٹماٹو کیچپ کے سارے انگریڈئنس تھے اس کے اندر ڈال دیئے تھے اب میں نے مکسر جار میں اس کو گرائنڈ کر لیا ہے آپ یہ دیکھیں آپ کو یہ کیمرا ویو کروا رہا ہے سارا کہ ہمارا جو ہے یہ ٹماٹر کی بلکل جو ہے وہ کیچپ کی شگل اکتیار کر گئے تھے اور بیچ میں میں نے ایک دو ڈروف ڈالے تھے ریڈ کلر کے اب اس کو ہم چھان لیں گے یہ ریکھیں جی ویورز یہ دیکھیں میں نے اپنی تمہار ساری کیچپ کو جو ہے وہ سٹینر سے جو ہے وہ چھان لیا ہے اس کے بعد تاکہ ہمارے جو چھلکے وغیرہ وہ آرام سے نکل دائیں اب یہ ہماری جو کیچپ ہے یہ ریڈی ہے آپ اس کو دس سے پندرہ دین اور اس سے زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگی آپ اس کو فریج میں رکھیں اور اگر آپ اس کو زیادہ دیر کے لیے پریزرف کنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر تقریباً ہافٹ یہ ٹیبل سپون جو ہے آپ اس کے اندر ٹاٹری ڈال دیں تو اب آپ مہینہ ڈیڑھ مہینہ کے لیے اس کو سیف کر لیں گے تو یہ ہماری کیچپ اب ہو گئی ہے ریڈی تو آئیں آپ کو سرف کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہماری کیچپ ماشاء اللہ سے بلکل ریڈی ہے اب اس کو ہم باؤر میں سرف کے لیے آپ کو ڈال کے دکھا رہے ہیں اور باقی جو ہمارے پاس بچ گئی تھی یہ ہم اس کو بوٹل میں بھر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہماری کیچپ بلکل ریڈی ہے ہم نے کچھ کیچپ جو ہے اپنی بوٹل میں ڈال دی ہے باقی یہ آپ کا سامنے پریزینٹ کرنے کے لیے میں نے باؤر میں نکال لی ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں کس قدر تھکنس ہے اور آپ کو پیس کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں واہ 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 بہت مزیدار بہت شاندار بہت کم بچڑ میں بہت لذیز کیچپ جو ہے وہ ریڈی ہے یونیک آئیڈیاز بھی سمرا میں پلیز 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 اس کو ٹرائے لازمی کریں اور اپنے ویوز اپنے جو مجھے لازمی بھیجیں کمنٹس سیکشن میں مجھے کمنٹس کریں کہ آپ کو میری کیچپ کی ریسپی کیسی لگی ہے اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا مجھے سبسکرائب کریں میرے چینل کو مجھے میرے چینل کو لائک کریں مجھے شیئر کریں میرے چینل کو اور نوٹیفکیشن آئیکن بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ آنے والے نیو نوٹیفکیشن آپ کو لازمی مل سکیں تو آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے یہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ویڈیوز ہم بہت محنت سے بنا رہے ہوتے ہیں تو پلیز 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 اس کو لائک لازمی کیا کریں تاکہ ہماری محنت جو ہوتی ہے وہ وصول ہو جاتی ہے یہ انام ہوتا ہے آپ کی طرف سے ہماری ویڈیوز کو بنانے کا تو اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ریسپی کو ضرور آپ عزمائیے گا کہ کیچپ کی ریسپی آپ کو کیسی لگی گا مجھے بتائیے گا بھی ضرور اب اپنا خیار رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ